السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ازان کے وقت کتہ کیوں روتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ازان کے وقت خاص طور پر فجر کی ازان کے وقت بہت زیادہ کتے روتے ہیں تو ان کی کیا وجہ ہے کس وجہ سے وہ کتے روتے ہیں یہی اماپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ازان کے وقت کن کن باتوں کا خیال لگنا چاہیے یعنی جب ازان ہو رہی ہو تو کن کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے اور ازان کے کیا کیا آداب ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو بہت پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ازان ہوتے ہیں کتے رونے لگ جاتے ہیں اور ازان پوری ہوتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں اور ایسا خاص کر فجر کی ازان پر ہوتا ہے تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو اس کی کیا وجہ ہے اللہ تعالی نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دی ہے جبکہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کو وہ طاقت نہیں دی جس سے وہ آسمانوں یا پھر چلتے پھرتے شیطان بلاوں یا پھر مسئیبتوں کو دیکھ سکیں لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں انہیں بے زبان ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کو نہیں بتا سکتے لہٰذا وہ ایسی آوازیں نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے ہی آزان شروع ہوتی ہے خاص کر فجر کی آزان تو جتنے بھی شیطان اور بلائیں ہوتی ہیں وہ رات کے وقت زیادہ نکلتی ہیں اور آزان کی آواز سنتے ہی وہ تمام شیطان اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہیں یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں کتہ جب کسی علاقے میں بہت روتا ہے تو کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس لئے لوگ اسے منحوس سمجھ کر بھگا دیتے ہیں وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا بلکہ اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے اور وہ انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آزان ہوتے ہی کتہ کیوں روتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ رات کے وقت شیطان اور بلائیں نکلتی ہیں اور صبح کے وقت جب فجر کی آزان ہوتی ہے تو وہ شیطان اور بلائیں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں جن کو دیکھ کر کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انسان آگاہ ہو جائے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آزان کے وقت کن کن باتوں کا خیال لگنا چاہیے نمبر ایک آزان کے وقت بات چیت نہ کریں نمبر دو آزان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر تین آزان کے وقت کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے اور نمبر چار اگر قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو تو بھی آزان کے وقت خاموش ہو جائیں نمبر پانچ آزان کا عدب نہ کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا اور نمبر چھے آزان کو غور سے سنیں اور ہر کلمات کو دھورائیں نمبر ساتھ اگر راستے میں آزان شروع ہو جائے تو ٹھہر جائیں نمبر آٹھ آزان کے وقت آزان پر غور نہ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہوگا نمبر نو آزان کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی سنگیت نہیں سننا چاہیے نمبر دس آزان کے وقت عورتوں کو سر ڈھک کر رکھنا چاہیے نمبر گیارہ آزان کے وقت کبھی بھی پیر پسار کر نہیں سونا چاہیے نمبر بارہ جو شخص آزان کے وقت باتوں میں مشغول لہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے نمبر تیرہ آزان جب بھی سنیں آزان کا جواب دیں کہنے والا جیسا کہے سننے والا بھی ویسا ہی کہے نمبر چودہ جب معزن اشہد انہ محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا انگوٹھے کا بوسا لے کر آنکھوں کو لگائے نمبر پندرہ خطبے کی آزان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کے لیے جائز نہیں ہے اور نمبر سولہ حیض و نفاس والی عورت کو آزان کا جواب نہیں دینا چاہیے نمبر سترہ پیشاب یا پاخانہ کرنے والے ازان کا جواب نہ دیں دوستو ازان کے دوران ان باتوں کا ضرور خیال لکھیں اللہ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں گیارہ کاموں کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے تو وہ گیارہ کام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانے والے کے گھر سے دوستو ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے جس گھر میں ہمیشہ رزق دینے والے کا شکریہ ادا نہ کیا جاتا ہو اور جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جاتا ہو تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت بنی رہے اور آپ کے رزق میں برکت ہو تو جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں نمبر دو بغیر وضو کیے قرآن پاک پڑھنے سے دوستو اللہ پاک ایسے گھر سے بھی برکت دور کر دیتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کو بغیر وضو کیے پڑھا جاتا ہو تو دوستو اس بات کا بھی ضرور خیال لکھیں کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو وضو ضرور بنا لیا کریں اور بغیر وضو کیے قرآن پاک کو چھونا تک نہیں چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے بھی گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور نمبر تین گھر پر آئے سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانے سے دوستو اس بات کا بھی آپ ضرور خیال لکھیں کہ آپ کے گھر پر جب بھی کوئی سوالی آئے یعنی کوئی مانگنے والا آئے تو اسے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیں اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں اور اگر آپ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں اگر اس کے مو سے آپ کے لیے کوئی بددعا نکل گئی تو آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا اور نمبر چار مہمان آنے پر ناراض ہونے کی وجہ سے دوستو اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت اوچا ہے اور مہمان کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کی خدمت ضرور کریں تو آپ اس بات کا بھی ضرور خیال لکھیں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی خدمت دل سے کریں اور آپ اس کو خوش کر کے ہی گھر سے ودا کریں مہمان کو ناراض کرنے والے کے گھر سے اللہ پاک برکت ختم کر دیتا ہے اور نمبر پانچ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کے گھر سے دوستو اللہ تبارک وطالعہ ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنائی رکھتا ہے جس گھر میں والدین کی عزت نہ کی جاتی ہو یعنی کہ جس گھر میں ماں باپ سے بدسلوکی کی جاتی ہو تو دوستو آپ لوگ بھی اس بات کا ضرور خیال کریں کہ آپ اپنے والدین کو ہمیشہ خوشی رکھیں بھول کر بھی کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونی دیں کیونکہ دوستو ماں باپ کی دعا یا پھر بددعا وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے اور نمبر چھے آمدنی سے زیادہ خرچہ کرنے والے کے گھر سے دوستو فضول خرچی کرنا اللہ کو ناپسند ہے اس لیے آپ اتنا ہی خرچہ کریں جتنی آپ کی آمدنی ہو اگر آپ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کروگے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے برکت ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی اور نمبر ساتھ صبح دیر تک سونے والے کے گھر سے دوستو اللہ ایسے گھر سے بھی رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتا ہے جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی ازان سے پہلے اٹھیں اور فجر کی نماز پڑھیں پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح برکت ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کس طرح بدل جاتی ہے نمبر آٹھ چالیس دن سے زیادہ زیر ناف بال لکھنے کی وجہ سے دوستو اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے اس لیے اگر کوئی شخص زیر ناف بالوں کو چالیس دن سے پہلے پہلے صاف نہیں کرتا تو اللہ اس عمل کو ناپسند فرماتا ہے اور ایسے شخص کے گھر سے بھی اللہ تعالی برکت کو ختم کر دیتا ہے اور نمبر نو اولاد کو کوسنے کی وجہ سے دوستو جو شخص اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے یعنی کہ ان کو گالیاں دیتا رہتا ہے اور خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے تو اللہ ایسے گھر سے بھی برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے اور نمبر دس مغرب اور عشاء کے بیچ سونے کی وجہ سے دوستو اللہ نے عشاء اور مغرب کے بیچ کے وقت میں سونے سے منع فرمایا ہے اس لئے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو کبھی بھی آپ بھول کر بھی عشاء اور مغرب کے بیچ نہ سویں اور نمبر گیارہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے دوستو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اللہ پاک ایسے گھر کو بھی ناپسند فرماتا ہے اور اللہ ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنائی رکھتا ہے تو دوستو یہ وہ گیارہ کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھروں میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو اور آپ کا گھر غریبی اور پریشانے سے بچا رہے تو ان گیارہ کاموں کو کبھی بھی بھول کر بھی نہ کریں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے ملتے ہیں